ایک اور چیز چونکہ اب مرج ہوری زی انٹیٹینمنٹ سونی کے ساتھ لیکن اب بھی لوگ اسے ایسل گروپ کے حصہ مانتے ہیں اس پر آپ کا کیا گنا ہے اب وہ تو دیکھئے کیونکہ ایسل گروپ نے ہی زی کا شروع کیا تھا ایسل گروپ is a larger than زی انٹیٹی تو لوگ مانتے ہیں اس کو تھوڑے لیکن اب پوری طرح سے تھوڑے سمیں مانیں گے بھی لیکن ماننے میں تو آج بھی دیکھئے آج بھی بہت سے لوگ زی انٹیٹینمنٹ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو مجھے فون کرتے ہیں اب جبکہ میرا کوئی زیل سے لینا دینا نہیں ہے نہ میں اس میں دیکھتا ہوں نہ میں نے اپنے دماغ سے زیل ایک کوئی کمپنی ہے ایتنا ضرور ہے اس سے آگے میں اس سے نکال کیا ہوں میں ان وقتیوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سوچتا رہے کہ ارے میں نے نائنٹی ون میں شروع کیا تھا میں پائنئر تھا میں نے بنا دیا میں نے کر دیا وہ تھی پیچھے کی بات ہو گئی گئی اس کے اندر میں میں نے جیسے کہا بار بار کہہ رہا ہوں میں پریزنٹ میں جیتا ہوں بڑا دیل چاہیے سر اس طرح کی بات کو اتنی بڑی چیز کو کہ چالیس ہزار کروڑ آپ چکا دیں پچاس ہزار کروڑ کا بیاد چکا ہے نبی ہزار کروڑ چکانے کے بعد بھی سوال رہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کیا سمجھ سے کیا نیٹ ورث ہے آپ کی گروپ کی اور چونکہ اتنا چکانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اور پیسے ہوتے تو آپ نہیں دیتے تو کیا نیٹ ورث ہے دیکھیں میرا جانتے ہیں میرا پرسنال نیجی سوال ہے نیٹ ورث کا وہ میرا بڑا اپن ہے کیونکہ دوزار سولہ تک میں میمبر پارلیمنٹ تھا وہ ہر سال ہماری ریپورٹ جاتی ہے اور آج بھی اس کے بعد سے کوئی بزنس میں نے ایسا کیا نہیں ہے جس سے میری نیٹ ورث آئے کچھ آئے تو میرے پاس لگ بھگ نا کے برابر کچھ ہے اور یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں جس میں میں رہتا ہوں وہ بھی میں نے اس کے اوپر بھی کرزہ لے کر کے لوگوں کے پیسے چکا ہے تو کئی جگہ آپ نے پرسنال گیرنٹی بھی دیئے عام طور پر پرومٹر پرسنال گیرنٹی دینے سے تھوڑا سا بچتے ہیں کہ کیوں میں تو بزنس شیئر ہولڈرز کے لیے کر رہا ہوں کمسیوں چلے گی پروفٹ ہوگا سب کو فائد ہوگا کیا وجہ تھی کہ آپ نے بینا درے بینا سوچے پرسنال گیرنٹی بھی دی اور اب اس وقت اس کا کیا status ہے میں نے پرسنال گیرنٹی پہلے کبھی نہیں دی جب یہ پچیس جنوری سے پہلے کے جو لون جتنے بھی ہیں پہلے کے ہی ہیں پچیس جنوری کے بعد تو کوئی ہم نے نہ لیا نہ کسی نے دیا اچھا گیرنٹی ساری اس کے بعد دی گئی ہے کیا ہوا ہے کہ پچیس جنوری دوہزار انیس کے بعد بہت سے کچھ جو پروفیشنال مینجر لینڈر کمپنیوں کے ہیں فنڈس کے ہیں وہ آکے بیٹھ کے ہماری نوکری چلی جائے گی ہمارا یہ ہو جائے گا تو میں نے پرسنل گیرنٹی سائن کر دی بھائی میری نیت ٹھیک ہے چنتہ مت کرو میں ہوں میرے بیٹے بھی ہیں تو مجھے میں نے وہ گیرنٹی بعد میں سائن کی ہے پہلے کوئی گیرنٹی سائن نہیں تھی اچھا ہاں سب سے پہلی تو یہ بات آپ کو بڑی کلیر ہونی چاہیے تو یہ تو بڑا پروف ہے کہ آپ بڑا ثبوت ہے اب اگر ایک آدھ دیکھتی کوئی اگر پرسنل گیرنٹی کو انوک کرے گا اگر کرتا آج کے دن کوئی پرسنل گیرنٹی کا کوئی میٹر پینڈنگ نہیں ہے پر اگر کوئی کرتے ہیں تو اب ان کو جو ہے سچائی ملے گی میرے پاس کچھ پرسنل گیرنٹی کے روپ میں ہے نہیں دوسری بات یہ پرسنل گیرنٹی ہونا نہ ہونا یہ کاغذی کاروائی تو ضرور ہے دیکھیں مجھے پتا ہے کہ جس جس لینڈر نے بہت سے نائنٹی فائی پرسنٹ لینڈر نے ہمارے ساتھ بڑا عونریبلی بیہیو کیا اس میں سے دو پانچ لینڈر ایسے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوا ہے تو میرا ان سے کیا کہنا تھا دیکھیں آپ کو میں نے آج بیس سال سے میں آپ سے مان لیجئے بہوار کر رہا ہوں بیس سال میں آپ کو میں نے کتنا آپ نے میرے سے کمایا ہوگا دے ہی رہا تھا کمایوں بھی رہے تھے آپ کے پیسے دے بھی رہے تھے اور بھی لے رہے تھے چلتا تھا اب آپ نے بھی یہ بزنس کیا میں نے بھی بزنس کیا اور اس میں رسک میں پیسہ کھویا کوئی میں نے کوئی اپنے لیے محل بنائے ہوں گاڑییں کھری دی ہوں جہاز کھری دے ہوں کوئی جوے میں لٹا دیا ہو ویسا تو میرے پاس کوئی کوئی آدمی انگلی نہیں ٹیک سکتا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بزنس میں نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کو بھی بزنس میں آپ نے میرے پر رسک لیا آپ کو بھی نقصان ہو گیا تو سمجھتے ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں انہوں نے نکی بھی کیا سب کچھ کیا ایک اگزامپل ادھارن کے روپ میں سمجھے ایک ویکتی سے میں نے سو کروڑ رو پہ لیا مان لیجے اور اس کو دو سو کروڑ رو پہ گئے شیر دے دیئے میں نے گروی رکھ دیا اب وہ دو سو کروڑ کی قیمت رہ گی ستر کروڑ رو پہ انہوں نے وہ بیچ دیئے ستر کروڑ رو پہ recover کر لیا اب ان کے تیس کروڑ کا ایک پرکار سے نقصان ہے میں ان سے کہا بھائی آپ کو میں اب تک تیس چالیس کروڑ رو پہ بیاج بھی دے چکا ہوں پہلے سے بھیوار کر رہا ہوں تو کچھ آپ اس کو سمجھئے کچھ اور کہیے میرے سے پانچ سات کروڑ رو پہ اور لے لیجے ٹھیک بات ایک کیول گودویل کی بات ہے کوئی پرسنل ہی گارنٹی بھی نہیں ہے اس کیس میں جس کا میں ریفر کر رہا ہوں بینا نام لیے پانچ سات کروڑ کے اور لے لو بھائی اور کبھی میرے پاس پھر آئے گا تو پھر دوں گا میں لکھ کے وہ میں کوئی کاغل لکھ کے اپنی جیم میں رکھتا ہوں جی تو پر وہ نہیں مجھے تو پورے تیس کروڑ بھی چاہیے اور اس کے اوپر بھی آج بھی چاہیے بھائی وہ تو نہیں ہے یہ ہی کہہ سکتا ہوں اب وہ کورٹ میں جا رہے ہیں ادھر ادھر الگ الگ فورم میں فورم شاپنگ کر رہے ہیں پھر وہ آ کے زی اور سونی کے مرجر میں بھی دکت کر رہے ہیں تو ایسے وقتی کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو کہیں ان سے بات چیت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹھے بات کریں معاملہ سجا لے یا سننے کو تیار نہیں ہے کوئی آپ کے پاس آئے تو بات کریے ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ ہم کو نپٹانا ہے جس کا ہو سکے گا دینا ہے سر گروپ کی ایک اور کیش رچ کمپنی ڈیش ٹی وی بلو چپ کمپنی جسے مانتے ہیں اچھا خاصا منافع کمانے والی کمپنی اس میں بھی اسی طرح کی سمجھ جائے ہوئیں منجمنٹ میں بھی بدلہ ہوئے لیکن اب بھی کئی سارے شیئر آلڈر شیئر آلڈر ایکٹیوزم کے نام پر کئی ساری سمجھے ہیں آتی ہوئے دیکھ رہی ہے کیا کہنا ہے آپ کا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا جواب میں انہی جی دو تین بھاگوں میں دوں گا ایک تو ایک تو یہ میرے گروپ کی کمپنی نہیں ہے کیونکہ جب بھائیوں کا پارٹیشن ہوا تو وہ کمپنی چھوٹے بھائے جوار کے پاس چلی گئی اور کمپنی آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈیٹ فری کمپنی ہے جی جس دن پچیس جنوری دوزار انیس کو جب ہمارے ساتھ یہ ہوا تو اس دن اس کے بکس میں تین ہزار کروڑ اوپے سے اوپر ڈیٹ تھا دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک یس بینک سے ایک پرکار کا ہمارا مت بھیج چل رہا ہے جو کہ کچھوٹ کے چہریوں میں ہے انہوں نے ان کے میرے بھائی جوار نے مجھے شیر دے دیا تھے مجھے جب تکلیف ہوئی اور میں نے اس کے سامنے ڈیٹ لیا رہا ہے تو جس جن کے ان کے بعد ڈیٹ کے سامنے شیرز ہیں تو کیا وہ یہ پرشن ابھی کوٹ میں سنا جا رہا ہے کہ کیا وہ کیول وہ ڈیٹ اس شیر کو بیچ کے اپنا ڈیٹ ریکوور کر سکتے ہیں یا وہ کمپنی کو بھی ٹیک آور کر سکتے ہیں جی میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا یا سویکار کرتا ہوں جی کہ ایک سمیہ تھا جب سوازشندرہ کے نام سے کیپٹل مارکٹ کے آدمی قسمیں کھاتے تھے جی بلکل کیونکہ کیونکہ دس روپے کا شیر زی کا جو ہم نے تیس روپے میں پلیس کیا میرے بھائی جوار نے مجھے شیر دے دیا تھے مجھے جب تکلیف ہوئی اور میں نے اس کے سامنے ڈیٹ لیا تو جس جن کے بار ان کے بار ڈیٹ کے سامنے شیرز ہیں تو کیا وہ یہ پرشن ابھی کوٹ میں سنا جا رہا ہے کہ کیا وہ کیول وہ ڈیٹ اس شیر کو بیچ کے اپنا ڈیٹ ریکوور کر سکتے ہیں یا وہ کمپنی کو بھی ٹیک آور کر سکتے ہیں جی تو وہ وشہ جب کوٹ کا نیرنے آئے گا تو ہوگا مطا لگے گا زینیوز